پیٹوز آپا سننے میں آیا ہے کہ آپ گفت دینے کے بارے میں بڑی مشہور ہیں آپ کی جب بہن کی شادی ہوئی تو آپ نے ایک انوکہ گفت دیا بھینس اور بھینس نے کنگن پہناوا تھا سونے کا وہ بھی جب میری بہن کی شادی ہوئی تو میں اس وقت بہت چھوٹی تھی ٹھیک تو میں گفت دینی سکتی تھی گفت دینے والے عورتیں لیکن انہوں نے بھینس گفت کی اور اس کو کنگن پہناکے ماشاءاللہ دیکھیں دہات کے اندر روایات ہوتی ہیں اور ہمارے کچھ خاندانی روایات میں یہ کہ جب آپ بیٹیوں کو جہز دیتے دیتے ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی کیونکہ ایک دہات کا کلچر ہے دودھ تو وہ بیٹی جب آپ اس کو رخصت کر رہے ہیں تو وہ بھینس جو دودھ دینے والی ہے وہ ساتھ بھیج رہے ہیں اس کے بڑی ویلیو ہوتی ہے دہات لوگوں میں افکورس وہ ایک کلچر کا حصہ ہے شوہ ملک کی شادی میں بھی آپ نے بڑا گفت دیا کیا گفت تھا کوئی ہاتھی کو کنگل بنا دی ہے کیا کیا سونے کا تاج تھا سونے کا تاج دیا آپ نے کاش میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا ہو بسیکلی وہ بھی چونکہ شوہ ملک جو ہیں وہ جس کلاب سے کھیلتے تھے ٹرکٹ وہ میرے عزیز ہیں انہوں نے انہیں شوہ ملک بنایا اچھا اچھا شوہ ملک پہلے وہ غفور تھے اس لیے کہ وہ ایک سٹریٹ بوائے تھے اور سٹریٹ بوائے جس کو کٹ جو ہے وہ دستیاب نہیں تھی اور وہ کٹ جو ہے اس کو پروائیڈ کر کے اس کو کلاب میں لا کے اس کی ٹریننگ اس کی کوچنگ پھر اس کو از اپلیئر جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ساری انہوں نے کی تو جب اس کی شادی ہوئی اس نے زید کی کہ آپ لوگ میرے ساتھ برات میں جائیں گے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں گے میرے ساتھ انڈیا اور میری دھولن کو بیانے ساری فیملی ساتھ جائے میں جانے میں جانے میں جانے میں میں ان دنوں میں نے تھی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ چونکہ اپنی بابی کو لینے جانا ہے تو آپ یہ تاج جو ہے اس کو پھنائیں گے اوکی اب ان کے سسرال جب ہم پہنچے ہیدراباد تو پہلے دن ہی میں نے شیب کے کان میں یہ کہہ دیا تھا کہ پتر بڑا بورا فس کیونکہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ جو وہاں کی سیچویشن تھی لب محرش تھی دونوں نے بڑا کمپرومائز کیا دبائی تیسری ڈیسٹینیشن انہوں نے ڈونڈی کہ نہ ہم نے سیالکوٹ رہنا ہے نہ ہم نے انڈیا رہنا ہے تو ہم دبائی رہیں گے یہی ہو سکتا بڑے ہی اس سے ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کی لیکن میں جو وہاں دیکھائی تھی آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سسٹم یہ جب تک محبت کا بوت سوار ہے رشتے پچان لیتی ہیں یہ چلے گا لیڈر نہیں پہچان پا رہی ہیں لیڈر میں مجھے آپ اندازہ ہو گیا آمو اب صحیح اندازہ ہو گیا مجھے اب آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے کوشش کروں گی اچھا اب استقام پارٹی میں ہمیں استقام کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ پکی بات ہے اگلی بار جب میں انشاءاللہ آپ کو انٹرویو کروں تو یہ سوال پوچھنے کی جرت نہ ہو کسی میں کہ اب آپ کس پویٹ ڈگرپا دیکھیں میری سیاست ذات کی تو ہے نہیں ہے کاز کی سیاست ہے میں سمجھ گا اور اسی کو آگے لے گی اللہ کی قسم یہ پتائے گا اب ہمیں اس بات کا ذکر ہی نہیں کریں گے